کالا بلال نہ کہو سیدی بلال کہتے بگر ہو میرے آقا نے بلال کو قبعے کی چھت پر کھڑا کر کے دنیا کو پیغام دے دیا میں محمد ہوں جس نے نسل اکسانی کو آداد کیا کیا خوبصورت بات تھی فاروق آدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا جن کو ماں نے آداد پیدا کیا ہے تم کون ہو تو ان کو غلام بنانے والے یہ اسلام کا نظریہ کبوریت ہے میرے آقا علیہ السلام نے بلال کو قبعے کی چھت پر کھڑا کر دیا غلامی کی لانت کو میرے مصطفیٰ کریم نے ختم کر دیا سلامی سسٹم کو ختم کر دیا ہاتھ جوڑ کے معذر چاہتا ہوں میرے آقا نے تو غلامی کی لانت کو ختم کر دیا پر آج کائنات میں جسے دیکھو بیدام مصطفیٰ کریم کی منڈی میں پکتا ہوا نظر آ رہا ہے اللہ اکبر آپ جملے کو سمجھے نہیں غلامی کی لانت کو میرے نبی نے ختم کیا پر آج دیکھو تو سارے پوری انسانیت نبی کی غلام غلام حضور کی منڈی میں یہ نعرہ بلند کرتے ہیں غلام مصطفیٰ بن کر میں بک جاؤں مدینے میں ارے انہی کے نام پر سودا سر وازار ہو جائے تو میرے آقا نے جو نظام دیا کائنات کو وہ نظام نہ کوئی مائی کا لال پیس کر سکا دنیا میں بڑے بڑے ریفارمر آئے اپنی گفتگو کو کلوز کر رہا ہوں بڑے بڑے ریفارمر آئے بڑے بڑے مشلے آئے شکرات اور بکرات کے نام آج زندہ تو ہیں ان کا مشن کتابوں میں تک رہے ہیں لیکن مجھے کوئی ایسا لیڈر بتاؤ ایسا مشلے بتاؤ کہ جس کو خراجی اقیدت اس انداز سے پیس کیا جائے کہ جب اس کا نام آئے تو غلام چھکے کہے فیدا قومی وابی یا رسول اللہ آئے ہائے ہائے سمجھے نہیں آئے کوئی ایسا لیڈر مجھے بتاؤ کہ جس کا اس میں گرامی آئے اور نسل انسانی یوسف بھائی اس پر جھمے اور کہے میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائیں یا رسول اللہ ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائیں یا رسول اللہ